پاکستان میں آرمی چیف راہی شریف 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن جاتے ہوئے شریف تین سال کا ایکسٹینشن بھی جاتے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اس کڑی میں انہیں نیانترن ریکھا پر تناؤ بڑھا دیا ہے منگلوار کمچھل میں ہمارے تین جوانوں کے شووں کے ساتھ پاکستان نے جیسی بربرتہ دکھائی بھارت نے اس کا موتوڑ جواب دی دیا ہے پھر بھی رکھا منتری منوہر پارکر نے سینہ کو شریف کے ریٹائر ہونے تک بہت مستعد رہنے کی ہدایت بھی دی ہے اور یہ کھلی چھوٹ بھی دی ہے گولی چلے تو گولا برساؤ نیانترن ریکھا پر ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنی شہادت دینے والے تینوں جعواز ہیں یہ پاکستانی سینہ نے دھوکے سے مارا تو ہماری سینہ کا غصہ ساتھویں آسمان پر تہنچ گیا نتیجے میں پاکستان کا کیا حال کیا اس کی چھلک آپ اس دھوئے کے غبار میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے جعوازوں نے پاکستانی سینہ کے کیپٹن تیمور علی خان اور دو سینکوں کو مار گرائیا پاکستانی بربرتہ کے جواب میں سینہ نے پاکستان کی کئی چوکیوں کو موٹار سے تہس نہس کر دیا نوشیرہ کے علاقے میں پاکستان کی کئی چوکیاں نے اس تنابوت کر دی گئیں اپنے سینکوں کو انتم سمان تک نہیں دینے والا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بس اس کا ایک ہی جوان مارا گیا ہے یہ ایسا موتور جواب ہے جس نے پاکستانی کھیمے میں کھلبلی مچا دی ہے یہاں پر سینہ میں کافی گسا ہے اور پاکستان سے بدلہ لینے کی چاہت میں یہاں پر تناؤ بنا ہوا ہے اور کل سے لگا تار رک رک کر نیانٹنویخہ پر فائرنگ ہو رہی ہے یہ میرے پیچھے جو سینہ کا مکھیال ہے اسی سے ان تین سینہ کے جوانوں کا سمبت تھا جو کل یہاں متصل میں ایک گھات لگا کر حملے میں مارے گئے ہیں اور اس کے بعد اب اس کی جوابی کاروائی میں بارتی سینہ کی طرف سے رات بر پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر گولی باری ہوئی انتیس نومبر کو پاکستانی آمی چیف راہل شریف ریٹائر ہونے والے ہیں ان کی ودائی سے این پہلے پاکستانی سینہ کے ایسی قائرانہ حرکتوں کے پیچھے کی چال کیا ہے کیا پاکستانی آرمی اپنے بوس کے اشارے پر نیانتران ریکھا پر تناؤ بڑھا رہی ہے جانکاروں کی مانے تو راہل شریف اپنے لیے نیا کاریکال چاہتے ہیں یہ بہت دن سے کوشش چل رہی ہے اور تیس نومبر تک جب تک نہیں نکلتا ہے تو ہم لوگ کو اپنا فنگرز کراس کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ اس آٹھ دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ستہ کے موہمے وہ گھرسی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ سینیریو میں چاہیں گے کہ ان کا کوئی جو مخطہ ہو وہ نیکس چیف بنے اس سال کی شروعات میں پتھان کورٹ ائر بیس پر آتنگ کی حملہ ہوا اور ستمبر میں پوری میں ان حملوں کا بھارت نے جب سرجیکل سٹرائک کی روپ میں قرارہ جواب دیا تو اپنے بل سے نکل کر راہل شریف پیو کے پہنچ گئے جواب نواز شریف کو دینا چاہیے تھا لیکن بولے راہل شریف پاکستان میں لوگ تنتر آج بھی بس نام کے لیے ہے نہیں تو بات بات پر سینہ کے بوٹوں کی آہٹ سنائی نہیں پڑتی اور اس فوج کا مکھیا بھارت سے جنگ کا ماحول بنا کر اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی کرسی بچانے میں شریف کامیاب بار بار موہ کی کھانی پڑے گی پاکستانی سینہ والے شریف نے سیمہ پر بدماشوں کا کھیل شروع کر دیا ہے لیکن اس کا انجام ان پر ہی بھاری پڑے گا یہ آتنکوں کے گالوں پر کیولے ایک مہورت ہے ایک نہیں سو سرجیکل حملوں کی اور ضرورت ہے دیش کے تمام سرکشہ اور خوفی ایجنسیاں تیس نومبر تک پاکستان میں جنرل لاہر شریف کی ریٹائرمنٹ ہونے تک پوری طرح ہائی الٹ پر ہیں خاص طور سے مچھل میں تین جوانوں کے شہید ہونے کے بعد سے سینہ کو اس بات کی پوری آشنکہ ہے کہ پاکستانی سینہ جموکشفین میں کسی بڑے آتنکی حملے کو انجام دے سکتی ہے اور ایسے میں رکشہ منطری نے بھی سینہ کے لوکل کمانڈرز کو موقع پر معقول جواب دینے کے آدھش دے دیئے ہیں کمروین ویپن کے ساتھ منجیدنے گی دل لی آز تک ہماری سینہ محتوڑ جواب دے تو رہی ہے اور پاکستان میں پرائیوام بھی ہو رہا ہے اور آز تک کو ستروں سے جانکاری ملی ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایمو نے بھارت کے ڈی جی ایمو سے بات کی لیکن بھارت کا رکھ صاف ہے پاکستان کی زباں پر اب یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ بھاجی نہیں آ رہے ہیں آپ سے کہا گیا آپ کو لڑنا ہے آپ ٹھیک سے لڑیئے ارے صاحب دونوں طرف سے تو لڑنا دونوں طرف سے ہوں گے یہ مقصد ہوگا ارے صاحب اس طرح کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ید کے راستے پر اگر سر ہو چکے ہیں یہ آپ نے اپنے سر بلائی ہے یہ آپ نے اپنے سر بلائی ہے آپ لوگ چاہ رہے ہیں آپ لوگ اپنے سر لے رہے ہیں آپ لوگ کچھ بانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں پورا صبر دکھایا ہے پچھلے تیس سال صبر دکھایا ہے پاکستان کو آپ ہے کہ آپ ہر سالوار کمیج میں لوگ بھیج رہے ہیں لڑنے یہاں پہ آتنکواد کا طریقہ اپنا کر یہ کیا طریقہ ہے جب آپ لڑتے بھی ہیں تو اکہ دکھا کہیں کسی کی لاش بھی جائے آپ اس کے ساتھ کسائیوں کا کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو لڑنے کا طریقہ آنا چاہیے ہنٹرین کومبٹ میں بینٹ یوز ہوتے ہیں آپ شور مک مچائیں جب بھی ہنٹرین کومبٹ ہوتی ہے یہ تکلیف آپ نے شروع کری ہے اپنے سر بلائی ہے اور آپ کو جتنی چاہیے اتنی ملے گی آپ فیصلہ کر لیجئے آپ کو کہاں پہ رکنا ہے اس سے جانا آپ کو مل رہا ہے اپنے سر بلائی ہے اپنے سر بلائی ہے جو اپنے سر بلائی ہے آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لیے تیار ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا امن کے لیے ہم نے پچاسوں کوششیں کر لی ہیں امن آپ کے آپ کی فوج آپ کے رحیم شریف صاحب کیا ہے ریٹارمنٹ جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ طریقہ کیوں آپ نا رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے سیدھے بات کریں اگر ایکسٹینشن چاہیے دنویں آپ کو اپلیکیسن ڈالے اپلیکیسن ڈالے یہ کونسا طریقہ ہے تم جنگ ایکسٹینشن ڈینے کا نہیں تین سال اور چاہیے تین سال اور چاہیے آپ اپلیکیسن ڈالے تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ طریقہ نہیں ہے جانے کا یہ طریقہ نہیں ہے تاریخ میں کیا اس کا رہ جائے گا ان کا نام اگر وہ اپنے لوگوں کو مروا کے جائیں گے تو کیا تاریخ میں نام رہے گا ان کا شفقت صاحب آپ کی ریجمنٹ کے ہے جنرل راہیل شریف صاحب ان سے بولیے کہ ہندوستان کے سپاہی کہہ رہے ہیں آپ لڑنا چاہتے ہیں سیدھے سپاہی کے طریقے لڑیے یہ لاشوں کے ساتھ آپ کیا کھلوار کر رہے ہیں یہ آپ کو مہنگا پڑے گا یہ ہمارے لیے کھلوار نہیں ہے لاشوں کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ عادت سے مصبور ہیں آپ عادت سے مصبور ہیں صاحب آپ سیدھے لڑ نہیں سکتے آپ یہی طریقہ دھرندوں کا اپناتے ہیں کہ لاشوں کے ساتھ کسائی گری کی جائے پاکستان کے سینہ پر مک راہل شریف کی اگوائی میں پاکستان کی سینہ بھارت کو لے کر کہیں زیادہ دشمنی نباتی رہی دراصل راہل کو ہندوستان سے کچھ نیجی طور پر سمجھ سے ابھی ہے کیونکہ ان کے چچا اور ان کے بھائی نے بھی بھارتی سینہ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی اور انہیں جان گوانی پڑی تھی لیکن اب راہل شریف جو کر رہے ہیں اس کی قیمت پاکستان اور اس کی سینہ کو چکانی پڑ رہی ہے پاکستان کا یدھ ویرام کاؤ لنگھر دو ہزار چودھا میں پانچ سو با سٹ بار دو ہزار پندرہ میں چار سو پانچ بار اور دو ہزار سولہ میں اب تک چار سو انہتر بار پاکستانی سینہ اور آتنکیوں کی گھس پیٹ دو ہزار چودھا میں دو سو نو بار دو ہزار پندرہ میں ایک سو بائیس بار اور دو ہزار سولہ میں اب تک ایک سو بیس بار پاکستان سے ہونے والا آتنکی حملہ دو ہزار چودھا میں ایک کئیس بار دو ہزار پندرہ میں چوبیس بار اور دو ہزار سولہ میں اب تک تیس بار یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف راہل شریف کے راج میں پڑوسی 29 نومبر 2013 کو جب راہل شریف نے پاکستانی سینہ کی باغدور سنبھالی تب ہی صاف ہو گیا تھا کہ نیانترن ریکھا اور بارڈر پر اب خون زیادہ بہے گا اسی لیے جب بھی پاکستانی پردان مدری نواز شریف نے بھارت کے لیے تھوڑا نرم رویہ اپنایا سینہ نے نیانترن ریکھا پر تناؤ دیس کر دیا بس وہی کشمیر کا رٹا رٹایا مددہ جانکاروں کی معنی تو ہندوستانی فوج ہمیشہ سے راہل شریف کی آنکھوں میں چھپتی رہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہندوستانی سینہ کے ہاتھوں 1965 کے یودھ میں ان کے چاچا میجر عزیز بھٹی مارے گئے تھے جبکہ 1971 کے یودھ میں ان کے بھائی میجر شبیر شریف کا خاتمہ ہوا قائدے سے تو اپنی سینہ کی طاقت کو دیکھ کر راہل شریف کو شانت رہنا چاہیے لیکن اپنی نجی لڑائی میں شریف پاکستانی سینہ کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں دیکھئے راہل شریف جو ہیں وہ انڈیا بیٹر ہیں وہ ہندوستان کے خلاف ہیں اور ان کی جو چھوی ہے جو شکتی وہ ڈیرائیو کرتے ہیں جو پوپلیریٹی پاکستان میں انہوں نے پائی ہے وہ ہندوستان کے ہیٹریڈ کا جو دکھاوا دیا ہے اسی وجہ سے پائی ہے راہل شریف کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مددے کو افسا کر وہ نواز شریف پر یہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں کہ ان کے کاریکال کو بستار ملے ساتھ ہی وہ پاکستانی جنتہ کی نظروں میں بھی ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے لیے جی رہے ہیں کشمیر کے لیے مر رہے ہیں اسی لیے جب بھی موقع ملتا ہے راہل شریف کشمیر کے مددے کو جی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 28 ستمبر کی راج جب بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی تو اس کے بعد پاکستانی سینہ ساری مریادائیں توڑنے لگی سرجیکل سٹرائک کے بعد سے پاکستان 286 بار سی سپائر اولنگھن کر چکا ہے سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان کی گولی باری میں 29 لوگ مارے جا چکے ہیں ان 29 لوگوں میں بھارتی سینہ کے 17 جوان بھی شامل ہیں بھارت نے بھی راہل شریف کے آتنگ کیوں اور ان کے جوانوں کو موتوڑ جواب دیا ہے اس سے تلملائے شریف بار بار یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان پارمپرک یدھ کے لیے بھی تیار ہے منجید دگی دلی آشن ظاہر ہے آمنے سامنے کے یدھ میں تو پاکستان ہندوستان کے سامنے کبھی ٹکتا نہیں اسی لئے وہ آتنگ وادیوں کی فوج کو چوری چھپے کشمیر میں بھیجتا ہے اور جاتے ہوئے راہل شریف نے بھی اس کام کو تیج کر دیا ہے ایلو سی پر اپنی سینہ کو گھس پیچ کے ذریعے آئی ایس آئی کے آتنگیوں کو ہندوستان کے بھیتر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستانی آرمی چیف راہل شریف پاکستانی سینہ نے آتنگیوں کے گھس پیٹ کے لیے سپر ہائی ایلٹیٹیوٹ کلاث خریدے ہیں یہ کپڑے پاک آرمی اپنے جوانوں کے لیے خریدتی رہی ہیں آتنگیوں کے لیے خریدے گئے ایسے کپڑے مائنس پچاس دگری سیلسیس میں بھی آتنگیوں کے گھس پیٹ میں مدد کرے گا پاک سینہ اور آیس آئی نے برفیلے علاقے میں آتنگیوں کے گھس پیٹ کرانے کے لیے سپیشل جیکٹ، ٹراؤزرز، بوٹس، سلیپنگ بیک بھی خریدے ہیں صاف ہے کہ لشکر اور جیش کی آتنگیوں کی گھاٹی میں آتنگ کی حرکت بڑھا کر شریف اپنے لیے تین سال تک اور سینہ پرمک کی کرسی کو خریدنا چاہتے ہیں یعنی اگلے انتیس اکٹوبر تک ماحول کو پاکستان تناب گرست ہی رکھے گا جیتیندر بہادور سنگھ، ڈلی آج دا تو فشیش میں اتنا ہی چھوٹا سا بریک بریک کے بعد کچھ اور کبرے ہیں موسیقی